تھوڑا کان کھول کے سنیے آج اسی بیار کی دھرتی سے ہم بول رہے ہیں کل آپ نے بولا آج اس کا جواب دینے ہم آئے ہیں چشمہ ساف کر لیجئے کھول کے یہ نظارہ دیکھو چند سلاب ہے موڈی جی تین مارچ کو پٹنا کے گاندھی میدان میں غزب کا جمع غفیر تھا لاکھوں کا مجمع بیہار میں مہا گڑ بندھن کی جن وشواس ریلی کہیں سے بھی دیکھو لوگ ہی لوگ آر جی ڈی کے نئے قائد تیجسوی یادوگ گرج رہے تھے بیہار کے پورو ڈپٹی سی ایم کی ایک ایک بات پر بیدان سے جوابی آواز آتی تیجسوی اور روہ میں آتے بیہار کی جلتا زندہ پار بیہار کی جلتا زندہ پار پھر انہوں نے پی ایم موڈی کی ایک بات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے پتا اور بیہار کے پورو سی ایم لالو یادو پر بولنا شروع کیا پتا لالو یادو کو لے کر تیجسوی یادو نے جو بولا ہے اس پر سیاسی گلیاروں میں چرچاؤں کا بازار گرم ہے آپ سوچیں گے کہ بیٹا اپنے پتا کی تعریف کر رہا ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے اس کا گہرہ آقلن کیوں اس کی ایک خاص وجہ ہے اس کے بارے یہاں آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ تیجسوی یادو نے ایک تیر سے کئی نشانے کیسے سا دے تو انہوں نے بھری سباہ میں پی ایم موڈی کے ایک تنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موڈی جی آپ نے کہا تھا کہ اپنے پتا کا نام کیوں نہیں لیتا ہے پہلے سنیے وہ بات پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ بات چرچہ میں کیوں ہیں کل آئے تھے پردھال موڈی جی بول رہے تھے ہمارے پتا کے بارے میں ہم کو اندریک بولے کہ اپنے پتا کا نام کیوں نہیں لیتا ہے اپنے پتا کا کام کیوں نہیں گناتا ہے موڈی جی تھوڑا کان کھول کے سنیے آج اسی بیہار کی دھنٹی سے ہم بول رہے ہیں کل آپ نے بولا آج اس کا جواب دینے ہم آئے ہیں دراصل تیجسوی یادو نے جب اپنی سیاسی پاری کی شروعات کی تھی تو انہوں نے خود کو اپنے پتا اور بیہار کے کھانٹی نیتا لالو پرساد یادو کی چھایا سے دور رکھا اس کی وجہ رہی ہے تیجسوی الگ طرح کی راجمیتی کرنا چاہتے تھے وہ بیہار میں جنگل راج والے وپکشی کٹاکش سے کاؤنٹر کے لیے اپنے آپ کو ایک پڑھے لکھے سلجے ہوئے نیتا کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے اپنے رنڈ نیتی کاروں کی صلحہ پر تیجسوی نے دوہزار بیس کے بیہار بیدھان سبح چناؤں میں اپنے بھاشنوں میں اپنے پتا کا نام تک نہیں لیا دیکھا جائے تو وہ اس میں کامیاب بھی رہے پردیش کے ڈپٹی سی ایم بننے کے بعد بھی انہوں نے لالو اسٹائل سے الگ اپنی مختلف چھوی بنائی لیکن اس بات کو پکڑ کر پی اے موڈی نے سوال اٹھا دیا کہ بیٹا اپنے پتا کا نام تک نہیں لیتا ہے پھر کیا تھا بھرے جنسے میں تیجسوی یاداؤں نے اپنے پتا کی شان میں خوب کسیدے پڑھے موڈی جی ذرا بتائیے نبے ہزار کروڑ کا منافع یو پی اے ون میں ہوا تھا لالو جی نے اتیاسک کام کیا آج تک ریلوے کو منافع نہیں ہوا تھا لالو جی نے نبے ہزار کروڑ کا منافع بانتی ریل کو دیا تھا تھوڑا آپ بتا دیں آپ نے دس سال میں کتنا منافع دیا جنتا کو دیا ریلوے کو دیا یا پونجی پتی کو دیا کس کو دیا ریلوے کا نجی گرن کر دیا اب بات کرتے ہیں کہ لالو جی نے کیا کیا جتنا کولی بھائی تھا سب کو نوکری دے لے کا کام کیا پرمنٹ کر لے کا کام کیا آپ نے کتنا کولی بھائی کو کیا کیا ذرا وہ بتا کے لکھئے یہ تو کلر لالو جی دے ہو کلر چلوا ہے کلر ریلوے میں تاکہ کمہار بھائی سب کو روزگار ملے یہ کام کیا لالو جی نے تک پریپکو لیڈر کی طرح سے مکتی لالو جی نے دلایا دیان میں سباجک نیائے کر کے دکھایا گریبوں کو آواز دیا آج کوئی بھی گریب نبے کے بعد اپنا دھکار کے لئے لڑنا جانتا ہے ہاتھی پچھنا لڑنا جانتا ہے دلت لڑنا جانتا ہے آدھیواسی لڑنا جانتا ہے اچھا کہ ایک بھائی لڑنا جانتے ہیں اب کوئی چپل تو آ دے گا اب کوئی کوا کا پانی نہیں پینے دے گا ارے اب کوا کا پانی نہیں دس دس کو کوا بنا لے گا اور ضرورت پرے تو انہی لوگوں کا پانی پینا دے گا غرطلب ہے کہ بیہار میں آج بھی جاتی کی سیاست کا بھرپور اثر ہے ایسے میں پورو سیم لالو یادا اور نتیش کمار سوشل انجینئرنگ کے ماسٹر مانے جاتے رہے ہیں تیجسوی جانتے ہیں کہ بدلے دور میں بیہار میں اپرکاسٹ اپ بی جے پی کے ساتھ ہے اس لیے اپنے پتا کے بکھان کے بہانے انہوں نے کونے سے پانی پینے سے کوئی روک نہیں سکتا جیسی بات کہہ کر نتیش کے قریبی مانے جانے والے دلت اور مہا دلت ووڈ بینک کو میسیج دے دیا تیجسوی اس بات کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ صرف یادا مسلم یعنی ایم وائ سمکرن سے آپ کام نہیں چلے گا اس لیے نتیش کا ووڈ بینک تھوڑا بہت بھی ان کی طرف شفٹ ہوتا ہے تو لوگ سبح چناؤں کے نتیجوں پر بڑا اثر پڑے گا تیجسوی یاداو کے انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ اس بات بی جے پی جے ڈیو کی رہا آسان تو نہیں رہنے دیں گے